کرونا وائرس کو پھیلنے سے رکنے کے لیے موڈی حکومت نے پورے ملک میں 21 دن کا لوگ ڈاؤن نافذ کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہے اچانک لگے اس لوگ ڈاؤن کے سبب روز مزدوری کرنے والے اور چھوٹے چھوٹے کاروبار سے جڑے لوگوں کے کاروبار بند پڑ گئے ہیں بہت سے لوگوں کی جمع پونجی بھی ختم ہو گئی ہے اور اب حالات اس حد تک بتر ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کے لیے دو وقت کے کھانے کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ایسے سنگین حالات میں انسانیت کی خدمت اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کے لیے مختلف سماجی تنظیمیں آگے آ رہی ہے ان میں ایک اہم نام آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کا بھی ہے میمن برادری نے ہمیشہ سے یہ خدمت خلق کے کاموں کو ترجیح دی ہے اب جبکہ حالات دن بر دن سنگین ہوتے جا رہے ہیں تو میمن برادری نے احساس ذمہ داری کی بہترین مثالیں پیش کی ہے میمن برادری کی نمائندہ اس جماعت کے پورے ملک میں پانچ سو سے زائد شاخیں خائم ہیں آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی جانب سے ملک کے الگ الگ شہروں میں انسانیت کی خدمت کے لیے بے شمار کام کیے جا رہے ہیں کہیں پر غریب اور مستحی خاندانوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت مفت راشن کی تقسیم کی جا رہی ہے تو کہیں پر بے سہارا اور بے گھر لوگوں میں روزانہ پابندی کے ساتھ دو وقت کے کھانے کا نظم کیا جا رہا ہے میمن جماعت سے وابستہ نوجوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کی خدمت کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں مصیبت کی اس گھڑی میں لوگوں کو سہارا دینے کو اپنی دینی و ملی فریضہ سمجھ کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایسے ہی چند کاموں کی جھلکیاں ہیں ان میں ممبئی، ہیدراباد، گجرات، ناکپور، ناندیڑ اور انگاباد پر بھنی و دیگر مخامات شامل ہیں اس سلسلے میں آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کے خومی صدر، اقبال میمن آفیسر اور دیگر ذمہ داران نے اپنے تاثرات کچھ اس انداز میں ظاہر کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کے وجہ سے جو پوری دنیا میں ناگہانی آفت آئی ہوئی ہے اللہ تعالی ہم کو اس میں محفوظ رکھے پورے عالم کو پوری انسانیت کو محفوظ رکھے خاص کر کے ہندوستان میں جو تکلیف اور آفت آئی ہوئی ہے روچ کے کمانے اور روچ کے کھانے والے ہیں تو ہم نے آل انڈیا میں منجامات فیڈریشن کے طرف سے اپیل کی تھی تمام جماعتوں کو کہ اپنے اپنے جماعتوں کے اور اپنے اپنے گاؤں اور شہر میں جو ایسے گریب ہیں کہ روچ کماتے ہیں روچ کھاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آپ میدان میں آئیے مجھے فکر ہے ہمارے تمام وائس پریسیڈنٹ جورنل سیکیٹری نیشنل ایکی سیکیٹری کے ممبر نیجاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم یوٹھ ونگ کی ٹیم کہ جو میدان میں اُتری اور جماعتوں نے اپنے اوپر یہ جمعیداری اُٹھا لی اور اناج کی کیٹ کھانا وغیرہ اور جو بھی جیون جروریت کی چیزیں ہیں وہ گریبوں کے گھروں گھر گھر میں جا کر کے انہوں نے باتنا سنو کیا ہے الحمدللہ اس کے اندر خاص کر کے پیش پیش ہیں حلائی میں من جماعت سورت سوراشٹر حلائی میں من جماعت سورت ناندر یوت کمیٹی ہیدر آباد میں من جماعت ہیدر آباد میں من سوسائٹی پربنی میں من جماعت اور حلائی میں من جماعت موٹی میں من جماعت امدعوات اندور کی جماعتیں مدی پردس کی تمام جماعتیں چھتیز گڑ کی تمام جاعتیں ناکپور میں من جماعت سارانپور میں من جماعت بہاری میں من جماعت اورنگا محمد جماعت یوتمال محمد جماعت مہاراست کی تمام جماعتیں گجرات کی جماعتیں سوراست کی جماعتیں اور بھی آگے آ رہی ہیں الحمدللہ اور یہ گھر گھر پہ پہنچا رہی ہے مجھے فخر ہے محمد جماعتوں کے لیے کہ وہ انہوں نے کہا کہ آل انڈیا محمد جماعت فیڈرسن کی اس معاملے میں کٹ کے معاملے میں ہم خود اس کا خرچ اٹھا لیں گے اور آل انڈیا محمد جماعت فیڈرسن کے طرف سے ہم کو اس کے لیے مدد کی ضرورت نہیں ہے تو میں فخر کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں محمد جماعتوں کے صدر کو اور تمام محمد جماعتوں کی ٹیم کو کہ انہوں نے یہ کام اجیم کام انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے اور آل انڈیا محمد جماعت فیڈرسن کے اوپر یہ بوجھ انہوں نے نہیں ڈالا ہے اللہ دلالہ ان کو ججائے کھیر دے اور جو جو لوگ ڈیجاسٹر مینجمنٹ کے ہو یوٹھ وینگ کے ہو اور جماعتوں کے ممبر ہو جو محنت کر رہے ہیں رات دین اور کٹ بنا رہے ہیں اور گریبوں کو پہنچا رہے ہیں اور دوسری خوشی کی بات ہے کہ یہ جو یہ لوگ جو کٹ اور اناز اور کھانا وغیرہ پہنچا رہے ہیں جیون جروریتی چیز پہنچا رہے ہیں یہ نہ صرف میمن کے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے مگر بگر کوئی جاد دھرم بھید بھاؤ کے ہر مجھب کے لیے یہ لوگ جو ہے میدان میں اترے ہیں ہر مجھب کے لوگوں کے لیے یہ امداد پہنچا رہے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ تمام جماعتوں کو پاؤں پہ کھڑی کرے اور اس طریقے کا کام وہ انجام دیتے رہے ہیں اور جو اس کے اندر کار خیر کے اندر حصہ لیا ہے جنہوں نے دعا میں درہ میں سکھنے جو جماعتوں کو مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روجی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو حمد دے قوت دے اور ان کو صحت لیابی دے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب آپ کو صحت دے اور یہ کرونا وائرس سے آپ کی حفاظت فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ہوں آج جو رونا وائرس سے پورا ورلڈ پریشان ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے اور غریب لوگ بھی پریشان ہیں اور اس کے علاوہ جو مسافر جو لوگ آئے بے وہ لوگ بھی پریشانے بھی آپ کا پسے ہوئے ہے ہیدر آباد بے گی تو اس کے لیے جو ہے ہماری تنظیم جیلیٹر آہدر آباد مہمان سوسائیٹی اور ان لوگوں کے لیے فوٹ پیکٹس اور اس کے علاوہ جو غریب اور جو لوگ جو پور پرسن ہیں ان لوگوں کے لیے بھی فوٹ پیکٹس ہو ہے ہماری تنظیم جو بھاٹ رہی ہیں جس میں ہم لوگ کو چاون کیا ہے سارے ایلیا مولا نے جو کی انہوں تعریف کے قابل ہیں اور اس کے علاوہ میں پورے علیہ مولنہ کو اور میرے دوست احباب کو میں سلوک کرتا ہوں کہ اس کارے خیر میں حصہ لیے اور بھر چلوکے آگے بڑھیں اور میں عمیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی خواہش ہے اور جو نیت سے یہ لوگ کرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خبول اور منغول کریں اور اس کے علاوہ جوا کرتا ہوں اکبال آفیسر صاحب کے لیے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ صاحب سے سرپراز کریں اور جو ہم کو یہ اپیل کی ہے کہ اس طرح کے کارے خیر کیا جائے ہم الحمدللہ فشلے چار دن سے لگا تھا کر لیتے آ رہے ہیں